اس سے شادی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور میرا خیال ہے آپ نے زارون سے بات کیے بغیر مجھ سے یہ بات کیے ورنہ وہ خود ہی پہلے سے منع کر دیتا میں اس کے کہنے پہ تم سے یہ بات کر رہا ہوں اس نے آپ کو مجھ سے بات کرنے کو کہا ہے میں اس سے شادی نہیں کروں گی وہ دنیا کا آخری آدمی ہوگا میں تب بھی اس سے شادی نہیں کروں گی زارون جنیت نے تمہیں پروپوز کیا اس نے خود تمہیں پروپوز کیا خود اس نے اگر پروپوز کیا ہوتا تم اس کا سر نہیں پھاڑکا آتی اس نے ساری بقوا سر ابرار کے ساتھ کیے تم کسی لڑکی سے اتنا ڈر سکتے ہو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی زارون اس میں اتنی ڈرنے والی کونسی بات ہے بات کرو اسے میں اس رشتے کے حق میں بلکل نہیں ہوں ٹھیک ہے انسان سٹیٹس کانشنس نہ ہو لیکن شادی کرتے وقت آپ کم سے کم خاندان اور گھر بار تو دیکھتے ہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ دیفنس سے نکلے اور سیدھے نازم آباد پہنچ گئے نازم آباد میں رہتی ہے why don't you ask your brother اسی کو پوچھو جو تمہارا برین واش کر رہا ہے بابوی آپ کو تو میری ساری گئر فرنس کی لسٹ یاد ہے لیکن پلیز اس میں سے فرہین کا نام نکال دیجئے گا مجھے بہت زہر لگتی تھی وہ وہ تو میں بھی تمہیں زہر لگتی تھی نہیں آپ تو مجھے چڑے لگتی تھی اوہ ٹھیک ہے شکریہ پھر اگر آپ چاہتے کہ میں آپ کے ساتھ چڑے لوں مالا سے لک نہ کروں تو انہا مجھے فون مت کیجئے گا حسلین دل کھول کے حسلین مانا میرے ستارے گردش میں کچھ نہیں بول سکتا ہوں موقع محلوب ہے میں تو کچھ نہیں کہا سکتا ہوں ریلیکسیاں میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے ستاروں کی گردش رکھ جائیں اوکے ہوں میں نے سنا تم نے شینیلا کیلئے ہاں کر دی نہیں تو تم سے کس نے کہا نگار بتا رہی تھی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے رشتہ آیا ہے لیکن میں نے ابھی کچھ تیان نہیں کیا مکر نگار تو پورے محلے میں کہتی پھر رہی ہے کہ تم نے شینیلا کیلئے ہاں کر دی تمہیں تو معلوم ہی ہے نگار کی تو عادت ہے فضول باتیں پر میں اب اس کی ایسی بات کا میں کیا جواب ہاں فضول باتیں تو وہ بہت کرنے لگ گئی ہے کشف کے لئے وہ کیا کیا باتیں کرتی ہے بہت افسوس ہوتا ہے ہاں ہاں کشف کے لئے تو وہ یہی کہتی ہے کہ تم اس کا گھر نہیں بسانا چاہتی وہ تو تمہارا کماؤ پوتھ ہے نا تم اگر اس کی شادی کر دوگی تو تمہارا بڑھاپا کیسے گجرے گا نگار کو واقعی ہلٹے سیدھی باتیں کرنے کا کتنا شوق ہمارا بھی خوف خدا نہیں ہے اس کی میں تو ہر وقت دعا کرتی ہوں کہ کوئی اچھا سا رشتہ آئے تو میں اپنی بیٹی کے ہاتھ پی لے کر دوں اور اور نگار تمہیں بتاؤ کونسی ماں ہوگی جو بیٹی کو گھر پر رکھ کر خوش رہے گی مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے میں تو سب جانتی ہوں نا مگر تم نے جو یہ ایک دو رشتے آئے اور بغیر دیکھے ان کو انکار کر دیا نا یہی وجہ ہے اسی وجہ سے لوگوں کو موقع مل گیا کہ وہ نگار کی باتوں پر یقین کریں اچھا تم اپنا خیال رکھنا میں پھر آؤں گی سوڑو ٹھیک ہے لاف اس ٹھیک 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 ہمیں آپ نے انہیں کچھ کہنا تھا آپ اس ان کی باتیں سنتے رہیں کیا کہتی میں ان سے میرے پاس اس کی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہ ہی شادی کرنا نہ کرنا یہ میرا ذاتی معاملہ ہے اس میں اببہ کی بیوی کون ہوتی ہیں بیچ میں بڑھنے وانی کسی کی زبان نہیں پکڑی جا سکتی کشف جس کے موں میں جو آتا ہے وہ کہہ دیتے تمہیں ہزار بار سمجھانے کی کوشش کی ہے میں نے لیکن تمہیں اپنی ماں کی تکلیف کا کوئی احساس نہیں امی اسے تو مت کہیے گا آپ اچھی طرح جانتی کہ مجھے احساس ہے آپ کے پرابلمز کا لیکن اگر میرا دل شادی پر نہیں مانتا تو میں کیا کروں تم کچھ مت کرو پس لوگوں سے اپنی ماں کو زنیر ہوتے ہوئے دیکھو ابرار نے بہت عریف کیا ہے اس لڑکی کیا کہہ رہا تھا یونیورسٹی کے زمانے سے اس لڑکی کو جانتا ہے بہت اچھی اور ڈیسنٹ لڑکی ہے یونیورسٹی کے زمانے کو کون سو ستیاں بیٹھ گئی ہیں اور کسی کو جاننے کے لیے چار چھ سال کافی نہیں ہوتے ویسے بھی ابرار کا آپ کو پتا ہے زارون کے لیے پانچ منٹ کا کام ہے اسے اپنی باتوں میں لگانا ایسی بھی بات نہیں ہے وہ کبھی بھی ایسی کسی لڑکی کی تعریف نہیں کرے گا اور خاص طور پر زارون کے لیے تو وہ ایسی لڑکی کی تعریف کر ہی نہیں سکتا جسے وہ نہ جانتا ہو زارون کے لیے ابرار کی فیلنز کو تم اچھی طرح جانتی ہو آپ ابرار سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ زارون کو سمجھائے شادی بیعہ کوئی گڑے گڑیا کا کھیل نہیں ہے سارے زندگی کا معاملہ ہے شادی نہ کرنے کے لیے ابرار کو میں تمہاری جیسی وجوہات میرے سکتا کیوں میری وجوہات کونسی ایلوجیکل ہیں زندگی گزر گئی ہے بہت کچھ دیکھا ہے انسان اپنے بچوں کو بچانا چاہتا ہے غلط فیصلوں سے غلط اجربوں سے وہی میں کر رہی ہوں زارون کافی سمجھدار ہے وہ تو نظریہ آ رہا ہے دیکھو وہ کتنا بھی اہمک ہونا شادی کے معاملے میں بہت موت آتا ہے وہ کبھی بھی سپرفیشل چیزوں کو دیکھ کر ایسا فیصلہ نہیں کرے گا مگر اس نے ایسی جذباتی دکھانی ہوتی تو وہ اسمارہ کے معاملے میں دکھاتا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اس لڑکی میں کوئی کالٹی دیکھی ہوگی جس کی وجہ سے وہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو میرا دل گھبرانے رکھتا ہے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ زارون کو سمجھائیں آپ پلٹا مجھے سمجھانے بیٹھ گئے ہیں دیکھو غزالہ ہم بچوں پر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتے ہم ان کے انتخاب کو پسند نہ پسند کر سکتے ہیں ان پر اعتراض کر سکتے ہیں لیکن ان سے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہماری مرضی کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے کریں دیکھو ان کی اپنی زندگی ہے وہ جیسے چائیں گزارے ہیں اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ اپنے اچھے برے کا سمجھ سکتے ہیں کیا کر رہی ہو کافی بنا رہی ہو تمہا لے بناوں نیکی اور پوچ پوچ خوش لگ رہی ہو خوش تو نہیں لیکن مطمئن ضرور ہوں کس پات سے میں نے فیصلہ کیا ہے کسا فیصلہ شادی کا زارون سے اسامہ سے ہلو ہلو کشف کسی ہو تم میں ٹھیک ہوں تم کسی ہو اسامہ میں ٹھیک ہوں بس کچھ مسروفیات بڑھ گئی تھی کیوں کوئی نئی سائنوں تای آفیس پہ نہیں زندگی میں ایک نئی سائنمنٹ لے لیا ہے میں سمجھے نہیں میری شادی ہو رہی ہے بس اسی کی تیاریوں میں لگا ماں اچھا مبارک ہو تمہیں تینکیو تمہیں آنا ہوگا اور وہ بھی پوری فیملی کے ساتھ تم بلاوگے تو کیوں نہیں آئیں گے ہاں بالکل تم تو بلکے چیف گیسٹ ہوگی اور وہ بھی زارون کے ساتھ چلو خلافیس ہاں تا ٹھیک ہے وہ تمہاں لے بیٹھا تو نہیں رہے گا نا اس نے تمہیں پروپوز کیا اور بغیر سوچے سمجھے تم نے انکار کر دیا تو وہ تمہیں منانے نہیں آئے گا زارون تو نہیں ہے نا وہ بہت اچھا کیا اس نے بہت اچھا کیا کہ اپنا سیکنڈ آپشن یوز کیا اور فرسٹ آپشن کو کاٹ دیا اب ریگریٹ مت کرنا مجھے کوئی ریگریٹس نہیں ہے ہاں تمہیں کیوں ہوں گے ریگریٹس پچتاتے صرف بے وکوف ہیں پچتاوے اکھٹے بھی صرف بے وکوف ہی کرتے ہیں میں نے اپنے آپ کو کبھی اکلمندی سمجھا شادیت تمہاری پہلی اکلمندی ہے دیکھو میں سچ کہہ رہی ہوں مجھے کسی بھی قسم کی ریگریٹس نہیں ہے اچھا ہے کہ وہ شادی کر رہا ہے میں صرف تم لوگ کی دباؤ کی وجہ سے اس سے شادی کرنے کے لئے تیار تھی ویسے مجھے اسامہ کبھی ہزبن کے طور پر اچھا بھی نہیں لگا کشف تمہیں اچھا لگتا کون ہے؟ خاص طور پر وہ مرد تو تمہیں زہر لگنے لگتا ہے جو بچارہ کسی کمبختی کے وجہ سے تمہیں پسند کر بیٹھے مجھے کوئی پسند نہیں کرتا یہ جو سارے مرد ہوتے وہ بے حد خود غرض ہیں ان کی تو اپنے ریزنز ہوتے ہیں کسی کو پسند کرنے کے لئے اسے محبت نہیں کہتے جو وہ کرتے ہیں اچھے مجھے یہ بتاؤ کہ محبت پر تمہیں یقین ہے بھی کہ نہیں؟ نہیں تمہیں اگر محبت پر یقین نہیں ہے تو تم اس کی شناخت بھی نہیں کر سکتی مجھے ان کاموں میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے پلیز اب تم اور امی مجھ سے شادی کی بات نہ کرنا میں اپنے زندگی سے بہت خوش اور مطمئن ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ یہ خوشی اور اتمنان ختم ہو جائے ہلو ہلو جی زارون جنید بات کر رہے ہیں؟ جی بات کر رہا ہوں کون بات کر رہے ہیں؟ میں صدرہ بات کر رہی ہوں میں کشف کی جی 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 کیا حالیں آپ کے پچان لیا ہے میں نے کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے؟ میں بلکل ٹھیک آپ اس وقت مصروف تو نہیں ہے؟ نہیں نہیں بلکل بھی نہیں آپ بتائیے دراصل کافی دنوں سے میں آپ سے بات کرنا چاہی تھی لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ بات ہی نہیں ہو سکی میں بھی آپ سے کافی دنوں سے بات کرنا چاہ رہا تھا میں بات کرنا چاہ رہا تھا یہ میرا نمبر ہے اس کو سیف کر دیں جی اب آگیا میں سیف کر لوں گا آپ ویسے کسی دن ہمارے گھر چائے پر آ سکتے ہیں؟ جی بلکل آ سکتا ہوں آپ جب کہیں؟ آپ اسو کراچی میں ہیں؟ نہیں نہیں میں اسلام آباد میں ہو لیکن آتا جاتا رہتا ہوں ویکنڈ پر آپ کہیں تو اس ویکنڈ آ جاؤ اس ویکنڈ؟ ہاں ضرور آ جائے تم لوگ ضرور کو کیوں بلا رہے ہو؟ کیا ہے ماکت ہے یہ؟ میں اس سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تم لوگ اسے بلائے جا رہے ہو؟ تو اس سے بھی کونسا تم سے زبردستی شادی کرنی ہے؟ ہم اسے ملیں گے، اسے دیکھیں گے اور پھر اگر مناسب لگے گا تو اس کے پیلنٹ سے بھی ملیں گے اس سے کیا اتراز ہے تمہیں؟ اس سے ملیں بغیر ہی میں تمہیں اس کے بارے میں سب کچھ بتا چکی ہوں وہ اچھا آدمی نہیں ہے صدرہ اچھا تو ہمیں بھی تو اس سے ملنے دو کہ ہم دیکھیں کہ کتنا برا آدمی ہے وہ؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میں نہیں چاہتی کہ وہ ہمارے گھر آئے تم لوگ اسے ملے میرے بیک گراؤنڈ کے بارے میں اسے پتا چلے اببا کے بارے میں اسے پتا چلے میں اپنی ویکنسز اس کے ہاتھ میں نہیں دوں گی جس پر وہ مجھے مزید تکلیف پہنچائے اتنی مشکل سے لوگوں کی نظروں میں میں نے اپنی عزت بنائی ہے ایک بھرم قائم ہے اسے قائم ہی رہنے دو کشف میں نے ویسے اس کو ہمارے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے اور مجھے نہیں لگتا اس سے اس کے رات میں کوئی تبدیل ہی آئے گی وہ تو بات کرنے میں بہتکل امیچور آدمی نہیں لگا مجھے اور اگر امیچور ہوتا تو اس کو تو ہماری کلاس ڈیفرنس کے بارے میں پہلے ہی معلوم تھا وہ تم میں دلچسپی کیوں دکھاتا تم لوگوں نے زارون کے سامنے میری کوئی عزت نہیں رہنے دی جب میں نے اس سے شادی نہیں کرتا تو اسے بلا کر اس سے ملنی کی کیا تک بنتی ہے وہ کیا سوچتا ہوگا میرے بارے میں کہ ایک طرف میں ڈھڑلے سے انکار کرتی ہوں اور دوسری طرف میرے گھر والے اسے یوں گھر میں انوائٹ کر لیتے ہیں میں نے کتنی مشکل سے اپنی عزت بنائی تھی اور انہوں نے زارون کو سب کچھ بتا دیا اب وہ پتہ نہیں کس کس کو میرے فیملی بیکگراؤنڈ کے بارے میں بتایا گا اس کے ہاتھ میں تو جیسے ایک اور ہتھیار آ گیا ہے مجھے تکلیف اور نقصان پہنچانے کے لیے میرا مزاک اڑانے کے لیے ہم بڑے ہی سادہ لوگ ہیں بیٹا بڑی حق حلال کی کمائی سے میں نے اپنی بیٹھیوں کو پالا ہے اور تربیت کی ہے ان کی ہمارے ہاں لڑکی بیہتے وقت صرف اور صرف لڑکے کی شرافت دیکھی جاتی ہے باقی تمام چیزیں باد کی بات ہے شکل صورت گھر بار روپیہ پیسہ شرافت کا نیمر بدل تو نہیں ہو سکتا نا جی صدرہ نے مجھے بتایا تھا تمہارے بارے میں کیا ہی اچھا ہوتا اگر تم اپنے ماں باپ کو بھی لے آتے نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اچھا کیا تم چلے آئے اسی بہانے تم سے ملاقات ہو گئی تمہیں دیکھ لیا آپ لوگ جب کہیں گے میں اپنے پیرنٹس کو لے آنگا لیکن میری بات کا یقین کریں انہیں کوئی طرح آزنی اشاری سے اصل مسئلہ تو کشف کی رضا مندی کا ہے ایسے کشف نے کبھی تمہارے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا مجھ سے شاید صدرہ سے کیا ہو میری بھی یہی خواہش ہے کہ کشف کی رضا مندی کے بغیر کوئی بھی فیصلہ نہ ہو دیکھیں آنٹی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کشف کو کبھی بھی مجھ سے کوئی تکلیف نہیں ہوں گی اور نہ ہی آپ کو کوئی پچھتاوہ ہوگا میرے حق میں فیصلہ دینے کا آپ صرف چائے لے رہے ہیں کچھ اور بھی تو لیں ہاں ہاں شامی کباب لو پر جی شکریہ زندگی میں پہلی بار شرافت نام کا لفظ سن کر بڑی شرم آئی مجھے کبھی یہ سوچائیں نہیں تھا کہ اپنی قابلیت کے ساتھ ساتھ اپنی شرافت کبھی ثبوت دینا پڑے گا شاید زندگی میں ہر جگہ عالی اداروں سے لی جانے والی ڈیکریز اور پڑے خاندان کی ریبلز کام نہیں آتے بعض جگہوں پر چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت بڑی اہمیت رکھتی ہیں یا پھر جن کو شاید میں چھوٹی چیزیں کہہ رہا ہوں وہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے چھوٹی چیزیں نہ ہوں خیر شرافت گوڑ گوڑ لڑکا تو اچھا ہے لیکن ہمارا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے بیٹا گوڑ تو بہت امیر ہے امی ایسی کیا بات ہے اسے ہم نے تھوڑی بلائیا تھا خود آیا تھا وہ ہمارے گھر اور پھر ہم میرے سسرال کو اور ہمارا بھی تو کوئی جوڑ نہیں تھا اور جہاں شہنیلہ کے شادی ہونے والی ہے وہ لوگ بھی تو اتنے فائنانچلی اچھے ہیں ہاں لیکن بیٹا تمہارے سسرال والے تو جانتے تھے ہمیں اور ہم انہیں جانتے تھے بہت پہلے سے اور شہنیلہ کے جہاں بات چل رہی ہے انہیں تمہارے سسرال والے جانتے ہیں لیکن زارون کے خاندان کو تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا بیٹا سر ابرار جانتے ہیں امی اور وہ تو زمانت بھی دے رہے ہیں زارون کی اور پھر امی اپنے اپنے مقدر کی بات ہوتی ہے آپ یہ سوچیں کہ شاید کشف کے مقدر میں یہ اتنا بڑا اور اچھا خاندان ہو اور اب زارون کو بھی تو دیکھیں وہ کتنا اچھا ہے کوئی نخرا نہیں ہے اس کا خوش اقلاق ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اس کا اور کشف کا بہت ہی اچھا کوئی جوڑ رہے گا اللہ کرے ایسا ہی ہو بیٹا پہلے وہ ایک میڈل کلاس رڑکی تھی ایوریش شکل و سورت کی رڑکی تھی ایک لور انکم ایریا میں رہتی تھی اور اب اس کے باپ کی دوسری شادی نکل آئی ہے زارون ویسا تم نے بھی چن کر انتخاب کیا ایم ریلی امیزڈ اب پتہ نہیں اور کیا کیا کچھ نہیں کر آئے گا ان کے خاندان کے بارے میں کچھ نہیں نکلے گا ماں اگر کشف کے فادر نے دوسری شادی کیا یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے واچھنا جج کشف on the basis of that ایم بیسے میں آپ کو بتا دوں ایم بیسے میں آپ کو بتا دوں ایم ریلی اپریشیئیت ایر آنسٹی اب تک انہ نے کچھ نہیں چھپایا ہے تو ان کے پاس اور آپشن بھی کیا تھا ان کے پاس بس یہی ایک آپشن تھا کہ تمہیں ساری باتیں سچ سچ بتا دیں اور تم پر اپنی آنسٹی کا امپریشن ڈام دیں میں بے وکوف نہیں لیکن بن رہے ہو یہ آپ سمجھ رہی ہیں دیکھو بیٹا کل کو کشف کے ساتھ تم نے زندگی گزار لیا ہے اس کی فیملی بیگراؤنڈ سے پیدا ہونے والی کوئی بھی پرابلم ہوگی تو اس کا ایفیکٹ تمہیں ہوگا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا تم اس بات کو اپنے ذہن میں رکھو ڈائڈ ای انڈسٹینڈ ناڈ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں باقی میں اس کی فیملی بہت اچھی فیملی ہے ان کی زندگیوں میں جتنی بھی کمی ہیں اس کے باوجود they're good and honest people اور کل کو میں نے کشف سے شادی کرنی ہے اس نے ہمارے خاندان کا حصہ بننا ہے میں نے اس کے نہیں زارون تم ایک ایسی شادی کی تیاری مصروف ہو جس کی کامیابی کے مجھے امکانات نظر نہیں آ رہے ہیں یہ میں اس لئے نہیں کہہ رہی ہوں کہ مجھے اس لڑکی کے خاندان سے کوئی اختلاف ہے یہ میں اس لئے کہہ رہی ہوں because i know you تم میں صلاحیت ہی نہیں ہے adjustment اور compromise کی اگر تمہیں adjust کر سکتے تمہیں اس قابل ہوتے تو اسمارہ کے ساتھ adjust کر لیتے بارحال تمہیں زیادہ adventures کرنے کا شوق ہے socialist زیادہ بننے کا شوق ہے تو ٹھیک ہے go ahead be my guest best of luck to you now that's not fair he discourage کر رہی ہے مجھے وہ نہیں نہیں تمہیں warn کر رہی ہے کہ miss match marriage کی implication کتنی خطرناک ہو سکتے ہیں that please بعض اوقات perfect match making بھی miss match marriages کے اندر تبدیل ہو جاتی ہیں آپ کو اس بات کا پتہ ہے زندگی کا انا کو بھروسہ ہے نہیں اس کی کوئرنٹی ہے اور جتنی ہم predictions کرتے ہیں in life کے بارے میں وہ کبھی بھی سچنی ہوتی ہے کشف مجھے تو زارون دیکھتے ہی بہت اچھا لگ ہے ہاں تمہیں تو وہ تب سے اچھا لگتا ہے جب وہ میرے ساتھ یونیورسٹری میں ہوتا تھا اس میں کوئی نئی بات تو نہیں ہے ہر اچھی شکل والے مرد کو تم اچھا سمجھتی ہو اور تمہیں ہر اچھی شکل والا مرد برا ہم زارون کی بات کر رہے ہیں در میں بھی زارون کی بات کری ہوں میں نے تم سے اس کی جتنی برائیاں سنی تھی نا مجھے لگ رہا تھا کہ اس کے چار نہیں تو کم سے کم دو سینگ تو ہوں گے ڈریکلہ کی طرح لمبے لمبے دانت ہوں گے جن میں سے خون ٹا پک رہا ہوگا اور آنکھوں میں ایک نہیں دو دو ڈیلے ہوں گے جو ہر وقت گھوم رہے ہوں گے لیکن وہ تو بچارہ اتنا فلیزنٹ اور ڈیسنٹ نکلا سارا وقت چپ تھا صرف سر جھکائے ہماری باتیں سن رہا تھا اور تم لوگ متاثر ہو گئے یہ سب بکواس اور ڈراما ہے اس کا وہ اتنا سیدھا اور فرما بردان نہیں ہے جتنا وہ تم لوگوں پر پوز کر کی گیا ہے اور اتنا برا بھی نہیں ہے جتنا تم نے سب کے سامنے ظاہر کی ہے صدرہ میں اسے بہت قریب سے جانتی ہوں دو سال گزارے ہیں اس کے ساتھ اور جو کچھ بھی تم نے اس کے بارے میں سنا ہے یا تم مجھ سے سنا ہے یا پھر آج اسی سے سنا ہے تم نے کشف تم ویسے نا اس کے بارے میں بہت بائس ہوئے ہاں ہوں میں اس نے امی کو اسمارہ کے بارے میں بتایا ہاں سب کچھ بتایا اس نے جو تم نے مجھے بتایا بلکہ اس سے زیادہ بتایا اس نے اور پھر بھی تم لوگ اسے میرے لئے بہت سوٹیبل سمجھتے ہو بہت زیادہ کیوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت اچھا لائف پارٹنہ بن سکتا ہے یہ میری اسیسمنٹ ہے میں تم سے اتفاق نہیں کرتی امی کی بھی اس کے بارے میں وہی رائے ہے جو میری ہے ہاں تو امی بھی غلط ہو سکتی ہے ہاں امی بھی غلط ہو سکتی ہے میں بھی غلط ہو سکتی ہوں تو پھر تم بھی تو غلط ہو سکتی ہو یہ کہیں لکھا تو نہیں کہ دوسروں کے بارے میں تمہاری رائے ہمیشہ صحیح ہوتی ہے مجھے وہ سنسیر لگا اور تمہارے بارے میں بہت سنجیدہ امی کو بھی وہ خاندانی اور تمیزدار لگا اور اس سے ملنے کے بعد تمہاری یہ جو تین سار پرانا اپنین ہے نا اس کے بارے میں مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگا ہاں ہاں تمہارا شکریہ دا کننچاہ رہت رہا ہے جسیہ سونا ہے تمہیں ماں کے ساندھ نے بڑی سپورٹ کیا میری تم سے زیادہ میں نے مامی کی سپورٹ کیا اچھلی کیا مطلب پھر جس طرح تمہارا مزاج ہے تمہاری کہیں بھی شادی تہہ کروانا is a very big risk اور جب رسک اتنا بڑا ہوتا ہے تو نہیں لینا چاہیے اس لیے میں نے مامی کو کنونس کر لیا کہ تمہاری مرضی کرنے دے چلو پھر بھی تینکیو اور میں کوشش کروں گا اندھ فیوچر تمہاری امیدوں کے بڑکل قرانات یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے مہم پھر ایم بہری انٹرسٹڈ ان سینگ کہ تم کس طرح ایک پڑی لکھی پروفیشنل عورت کو اللہ میہ کی گائے بناتے ہو تمہیں کس نے کھا میں اسے اللہ میہ کی گائے بنانا جاتا ہوں تو کیا مارگر تہچہ بنانے اور تمہیں اس سے بہتر اگزامپل نہیں ملی کے اگزامپل تو بہت ہے میرے پاس لیکن تو مائنڈ کر جاؤ گے جائے چاہیے well thank you good پتہ نہیں ہر ایک میرے بارے میں اتنا نیگٹیف کیوں سوچتا ہے کیوں ہر ایک کو یقین ہے کہ میری شادی ناکام ہوگی اور اب میں واقعی میں نروس ہو رہا ہوں مجھے کبھی انداز نہیں تھا کہ میری اپنی فیملی میرے بارے میں اتنا لوپینین رکھتی ہے کشف ہے تو وہ ابھی تک رشتے پڑھتے یار نہیں اور یہاں ہر ایک شادی سے زیادہ یہ جاننے میں انٹریسٹڈ ہے کہ طلاق قبول am i the odd one out or a social misfit میں ضرور کی بیجا حمایت نہیں کر رہا ہوں کشف اگر میں اسے اچھا انسان نہیں سمجھ رہا ہوتا تو تمہارے مزاج کو جانتے ہوئے میں کبھی بھی تمہاری اس کی شادی کے بارے میں سوچتا بھی نہیں میں تمہارے مزاج کو تمہاری سوچ کو اچھی طرح سوچتا سر وہ ایک بہت فضول آدمی ہے آپ تو جانتے ہیں اس کی یونیورسٹی کے جو حرکتیں تھیں بلکہ آپ مجھ سے بھی زیادہ اسے بہتر جانتے ہیں یہ سب جان کے بھی میں یہ کبھی بھی تصور نہیں کر سکتی ہے کہ میری شادی ایک ایسے شخص سے ہو سکتی ہے جس کی ہزاروں گرل فرنڈز رہی ہیں کشف وہ بہت بدل چکا ہے وہ یونیورسٹی اور کالیجز میں تو سبھی اس قسم کی ہماکتیں کرتے ہیں میں نے تو کبھی ایسی کوئی ہماکت نہیں کی اسی لئے وہ تمہیں اس حد تک پسند کرتا ہے چھوٹ کہہ رہا ہے وہ سار میں صرف اس کے لئے ایک چیلنج ہوں انسان وقت کے ساتھ بدلتے ہیں کشف وہ بہتر ہوا ہے تبدیلی آئی ہے اس میں شادی کے بعد عورت بدل جائے گا بہتر ہو جائے مرد تو کبھی عورت کو یہ موقع نہیں دیتا کہ وہ اس سے شادی کر کے اسے اچھا انسان ہونے کا موقع دے تو پھر عورت سے یہ توقع کیوں ہوتی ہے کہ وہ ضرور مرد کو وہ موقع دے میں شادی کرنے سے پہلے یہ کیوں نہ دیکھوں کہ میرے شوہر کی ریپیوٹیشن کیسی رہی ہے میں رسک کیوں نہیں ہوں خاص طور پر جب میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں شادی رسک کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کشف بعض دفعہ آنکھوں دیکھی مکھی نگل کر بھی سب کچھ ٹھیک رہتا ہے اور بعض دفعہ فرشتہ صفت انسان نیک لوگ جب پتہ چلتا ہے تو وہ بہت بدماش بہت برے نکلتے ہیں سب کچھ چلتا رہتا ہے دیکھو دیکھو میں میں تمہیں پریشرائز نہیں کروں گا انسس نہیں کروں گا لیکن میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم ایک بار اس سے مل لو اس کی بات سویو سلام علیکم سلام وعلیکم سلام کشف میں نے زارون کو بلائے تھا تاکہ تم دوروں بات کر سکو اور اس کے بعد تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا ہمیں قبول ہوگا تمہیں کوئی پریشرائز نہیں کرے گا میٹھو دارون چائے یا کافی کھانا پہلے تم اور کشف بات کر لو شاید اس کے بعد تمہاری بھوک ہی مرضی آئے میں چائے بھی جواتا ہوں اور اب یہ دو گھنٹے میرا دماغ کھائے گا لمبی لمبی وضاحتیں دلیلیں میں ایسا نہیں ہوں میں ویسا نہیں ہوں میں نے کبھی یہ نہیں کیا کبھی وہ نہیں کیا صفائیاں وضاحتیں اور پھر جھوٹے وعدوں کی ایک لمبی فہرست یہ مرد کتنے ٹپیکل ہوتے ہیں کشف سب سے پہلا تو سوری اپنی ہر اس بات کے لیے جس کی وجہ سے تمہیں کوئی شکایت ہو یا تمہارا دل دکھاؤ میرے پاس فیلال تمہیں اپولوجی دینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن اگر تمہیں رہیکین کرو تو I promise you won't regret it بس اتنا ہی کہہ گا مجھ سے اور کچھ نہیں میں تمہیں اپنی اچھائیوں کا یقین تو نہیں دلا سکتا نہ تمہیں کوئی دلیل پیش کروں گا نہ ہی کوئی وضاحت کروں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں میں تمہیں اس چیز کے بارے میں کلمنسی نہیں کر سکتا جو تم جانتی نہیں ہوں ہا لیکن ایک چیز بتانا چاہتا ہوں میرے دل میں جو تمہاری فیلنگس ہیں اس کی وجہ سے میں مجبور ہو گیا ہوں کب تمہیں پسند کیا کب تمہیں چاہنے لگا اور کب میری زندگی تمہارے برغیر نامکمل لگنے لگی مجھے نہیں بتا لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ میں اپنی غلطیوں کی ترافی کرنا چاہتا ہوں تمہیں خوش رکھنا چاہتا ہوں اور بس اب اس کے بعد اگر تمہیں انکار کرو گی تو میں اپنے آنکھ کو دنیا کا سب سے بدقسمترین انسان سمجھوں گا کیونکہ میں نے اپنی سٹوپیڈیٹی کی وجہ سے اس لڑکی کو کھو دیا ہوگا جو میلے بہت خاص ہے فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے تو مجھے ایکسیپٹ کرتی ہو ریجیکٹ کرتی ہو تو چوئیسزیوانس موسی% 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 موسیوں کیا کیا بات ہوئی تم دونوں کے درمیان بڑے وعدے کیوں گے نا اس نے تم نے اس سے کیا پوچھا آخر ہوا کیا سر ابرار کی گھر پر کہ تم ایسے مان گئی کچھ بھی نہیں ہوا اس نے کچھ نہیں کہا کچھ پوچھا نہیں بس چند باتیں ہوئی اور بس ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی بھی بات چیت کے بغیر تم مان جاؤ کیسے ذہن بدل گیا تمہارا ایسا کیا خاص تھا ان چند باتوں میں چائے کا کپ ایک چائے کا کپ تھا وہ میرے ہاتھ پہ گرنے والا تھا لیکن اس نے بچا لیا یہ کیسی عجیب بات ہوئی کشف تم اس وجہ سے مانی ہو زندگی میں پہلی دفعہ کوئی میری شیل بنائے میری کیر کی ہے اس نے اپنے ہاتھ پہ چائے گرنے دی تو لیکن میرے ہاتھ پہ تو نہیں گرنے دی نا تو اس میں کیا خاص بات ہے کشف زندگی میں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو ہم پر گرم چائے نہیں گرنے دیتے کشف تم بہت عجیب ہو لیکن گہری پہ ہو گہرائی میں کچھ نہیں ہوتا صرف خوف اور بے یقینی ایسے مجھے تو پہلے سے ہی پتا تھا کہ کہیں نہ کہیں تمہارے دل میں اس کی جگہ ہے تم اسے ضرور چاہتی ہو کیوں مان گئی کیسے مان گئی میں تو لمبے چوڑے سوال جواب کا سوچ رہا تھا لیکن اس نے تو کچھ پوچھا ہی نہیں مجھ سے اس طرح کوئی گیرنٹی کوئی اشورنس لیے بے غیر مان گئی کچھ عجیب ہی مسئلہ ہے میرے ساتھ وہ مان نہیں رہی تھی تو بے چینی تھی اور مان گئی تو بے یقینی ہے this is so beginning to sound like a diary of a mad man I hope not point of difference again زندگی ناممکنات کا دوسرا نام ہے ناممکنات اتفاقات واقعات اور ان میں سے کسی پر بھی ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا کم سے کم میں تو یہی یقین رکھتی ہوں اور اب اس یقین میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے زارون جنید اب میری زندگی کا حصہ ہوگا زارون زارون جنید میرا شوہر میں اس سے شادی کروں گی اس کے ساتھ ساری زندگی گزاروں گی یا میرے خدایہ یہ میں نے کیا کیا اب کیا کروں گی موسیقی 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 موسیقا موسیقا